بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج میں آپ سب سے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کروں گا یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے ریلیشنشپس ٹوٹتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریلیشنشپس جو ہے وہ بلڈ ہوتے ہیں لیٹرلی میں نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس چیز میں جب ہم لا پرواہی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خاندانوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے دوستیاں ٹوٹتے دیکھتا ہے بھائی چاراں ٹوٹتے دیکھا ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے زبان اور ہماری کمینیکیشن ایک سکولر نے کہا کہ زبان تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ تلوار سے آپ ایک دو تین چار کتنے لوگ کو ماروگے دس کو مار دوگے ایک تلوار سے زبان سے آپ پوری قوم کو مار سکتے ہیں زبان کے زہر سے زبان کے پوائزن سے آپ پوری قوم کو مار سکتے ہیں ایک بار حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ رسول اللہ عنہ حضرت عائشہ رسول اللہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی جو رسول اللہ کو بہت ناغوار گزری انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو بیوی ہیں جو ایسی ویسی ہیں یعنی کہ ان کا چھوٹا قط تھا تو do you know کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر کڑوی ہو جائے can you believe it کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کتنی کڑوی ہے اور یقین جانی ہے کہ ہم روز مرہ اپنی لینگویج میں اپنی باتوں میں کیسی فضول باتیں کرتے ہیں کتنے لوگ کو کوستیں ہیں تانے دیتے ہیں میمز بناتے ہیں ان کا جوکس بناتے ہیں ان کی چوگل خوری کرتے ہیں بیک بائٹنگ کرتے ہیں اور کس کس انداز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں اسلام تو اتنا زبردست way of life ہے کہ یہ انسان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے ایک ایک احساس کا خیال رکھتا ہے can you believe it کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب تین لوگ بیٹھے ہوں تو دو لوگ سرگوشی نہ کریں کیوں؟ کیونکہ تیسرے کو برا لگے گا تیسرے کو یہ احساس ہوگا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات ہے یا شاید یہ مجھے انکلوڈ نہیں کر رہے اس سے زیادہ خوبصورت way of life آپ کو اور کہاں پہ ملے گا اس لیے دوسروں کے احساسات کا خیال کیجئے اپنی زبان کو کینچی کی طرح تلوار کی طرح مت چلاتے پھرئے کیونکہ تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک ہونے میں بہت دیر لگاتا ہے بہت سے لوگ اپنے زبان کی وجہ سے بہت سے مسائل میں پھسے ہوئے خدارہ اپنی زبان کو کابو میں کیجئے خدارہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اپنے زبان کا غلط استعمال کرنے کے لیے کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے جائیں گے میں آپ کو ایک حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے عدد لوگ زبان کی وجہ سے تو جائیں گے ایسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا نا کہ اگر تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے تو پرادرز اینڈ سسٹرز پلیز اپنی ڈیلنگز میں زبان کا خاص کیال رکھئے یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیا چیز بولنی چاہیے کیا چیز نہیں بولنی چاہیے کونسی بات کرنی ہوتی ہے کونسی بات نہیں کرنی ہوتی یہ آرٹ ہمیں سیکھنی پڑے گی تاکہ ہمارے ریلیشنشپس بچ سکیں امپروو ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے ہمیں سمجھ دیں ہمیں وزڈم دیں زبان کا استعمال کس طرح سے کیا جائے اور اگر میں آپ کو حدیث سناتا جاؤں سناتا جاؤں سناتا جاؤں زبان کے استعمال کی وعیت پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آج سے اٹھان لیں کہ ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے اور ہمیشہ خاموشی رہنا چاہیے تو خاموشی بھی ایک بہت بڑی وزڈم کی نشانی ہے اللہ تعالی ہمیں خاموش رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جزاک ملخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ